کہ اللہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ اپنی صفت دے دے گا تو مینی گاڈ بن گئے نا انسان دنیا میں اگر اپنے آپ کو گاڈ سمجھ لے شرک ہے نہ مینی نہ میجر نہ جھوٹا نہ سچا کوئی نہیں ہم پہ بہتان لگاتا ہے کہ یہ بریلی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو گاڈ اور خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ اور اپنا عقیدہ کیا ہے اپنا فاسد اور باطل اور شرکی اور کبری عقیدہ اس نے کئی اپنے بیانات میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی ساٹھ سالہ زندگی دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں منی گاڈ منی خدا بنا دوں گا نعوذ باللہ تعالی جنت میں وائی فائی ہوگا کسی آدمی کے رحم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں بزرین جو اللہ اسے جنت میں دے گا رہیہ سکی اپنی چھوڑی چھوڑی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کا یہ اصول تھا کہ آپ نے کوئی ایسا قیدہ نہیں اپنایا جو آپ سے پہلے امت کا نہ ہو پھر آپ جنت میں منی گاڈ بنانے والی بات کھاں سے بھئی یہ منی گاڈ کا جو قیدہ ہے نا اریجنل منی گاڈ بریلویوں کے سارے بزرگ اریجنل منی گاڈ ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائیہ ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ تو دنیا میں گاڈ بانتے ہیں اپنے بزرگوں کو اور پچھلے دنوں میں نے عبدالقادر جلانی کی کتاب جو ثابت ہے ان سے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی اختراف نہیں فطوح الغعیب جس کی شرعہ ابن تیمیہ نے لکھی ہے حوابیوں کے امام نے اور اس کتاب کے نوٹس پیب نصیر الدین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں فطوح الغعیب میں عبدالقادر جلانی نے کہا ہے کہ جو دنیا میں بھی اللہ کا صحیح تاب فرمان بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کون فیہ کون کی کوالٹی دنیا میں دے دیتا ہے حالانکہ یہ جلی کید ہے ہم نہیں اس کو مانتے ہیں جنت میں دے گا کون فیہ کون کی کوالٹی اپنی اپنی جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا تو وہ کون فیہ کون کی جو کوالٹی ہے نا اس کے لیے میں نے ٹرم کہی تھی منی گوڑ یہ گوڑ سے مراد یہاں معبود نہیں ہے اگر اس لفظ سے چیڑا تو قرآن میں بھی موجود ہے حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے مالک کے بارے میں جس کے وہ غلام تھے مصر میں کہ میرے رب نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہے میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا تو وہ رب کس کو کہہ رہے تھے اپنے مالک کو پھر وہ جو دو خوابوں کی تعویر بتائی تھی کہا تھا تمہیں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا رب کا لفظ ہے تو عربی زبان میں رب اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے بڑا رب وہ ہے چھوٹے رب ہمارے ماں باپ بھی ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا ماں باپ بھی ہمارے رب ہیں پالنے والے ہیں لیکن یہ منی رب ہیں مین رب وہ ہے لیکن یہ رب معبود کے معنوں میں نہیں ہے معبود ایک ہی ہے اور یہ جو منی گوڈ کی جب میں نے بات کی تھی میں نے اس وقت بھی کہتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق جب مخلوق ہو گیا تو پھر رب تو نہ رہا وہ والا اگر کوئی کہے کہ یہ وہ گوڈ ہے جو معبود ہے اور دوسرا یہ مخلوق ہے تو مخلوق کے لئے اگر گوڈ کا لفظ کوئی بول رہا ہے منی گوڈ کے طور پر تو یہ سمجھانے کے لئے اور یہ دیکھیں مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے نکاح پڑھائے ہیں تینوں دفعہ انہوں نے تو بقیرا ویڈیو میں کہا ہے جب کسی نے کہا جنت میں وای فائی ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں بھئی جنت میں تو سب کی چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں میں جنت میں وای فائی ہوگا سب کچھ ہوگا بھئی کسی آدمی کے وہمو گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزوریں جو اللہ اس سے جنت نہ دیکھا بہیا سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے بھئیہ سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدایاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے اب وہ کلیب ہمارے سٹوڈنٹس کی آنکھوں سے پھر چھوپ نہیں سکا آ گیا دیکھیں جو جو یہ میرے اوپر حملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی زبان پر جاری کر دیتا ہے تو جو جو یہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے تو مینی گوڈ نے بات کی تھی میں تو عبدالقادر جرانی دنیا جمینی گوڈ پہ کہنے دا ہے تو یہ معبود اور عابد وہ فرق اپنی جگہ ہے ان معنوں میں خدا ایک ہی ہے ویسے خدا کا لفظ فارسی میں ملہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کشتی کا جو ملہ ہے اسے کہتے ہیں نا خدا پتہ ہے آپ کو اردو زبان میں ناو خدا ناو کہتے ہیں کشتی کو خدا کہتے ہیں ملہ کو فارسی زبان میں خدا کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح کشتی کا چلانے والا ملہ وہ کشتی کا خدا ہے اس طرح اس کائنات کا چلانے والا اس کو بھی ہم خدا ہی کہتے ہیں لیکن فرق ہے نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم تو رعوف الرحیم تو اللہ ہے نبی کہاں سے رعوف الرحیم ہو گئے اللہ ہے الرعوف الرحیم اور ربی اللہ کی عطا سے رعوف اور رحیم ہے وہ الرعوف الرحیم نہیں ہے تو یہ لنگویسٹک کا فرق ہے تو الحمدللہ یہ جو میں نے عقیدہ بتایا اس کے اوپر بھی اجمع آیا الحمدللہ کہ جنت میں ہر مؤمن اللہ تعالیٰ اسے اپنی کون فیقون والی کوالٹی بھی دے گا اپنے دائرے کے اندر ظاہرہ الٹی میٹ تو صرف اللہ کی ہے دوسری اللہ کو موت نہیں آئے گی انسان کو بھی موت نہیں آئے گی یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ اور بندے کی قومن ہو جائے گی لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے عطائی اور ذاتی کا فرق ہے لیکن کوالٹی بہت بڑی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ کو اس کا ٹیسٹ کیا فیل کریں میں ایک میری کلپ دیکھیں یہ تو ٹاپک میں نے کچھ اور تھا یمینی گاڈ کی جو ٹرم آئی یہ ٹرم اس وجہ سے آئی تھی میں اللہ سے کیوں محبت کروں وائے آئی لف گاڈ بیسیکلی میں اس کو اڈریس کر رہا تھا اس میں میں نے چیز تو اللہ کے فضل سے میں نے اس کو جس طریقے سے اڈریس کیا ہے کوئی بھی اس طریقے سے اس مقدمے کو پیش نہیں کر سکتا کہ میں خدا سے محبت کیوں کروں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی محبت کی طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے اللہ کے ڈھر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں آج اللہ کی طرف سے نعصمان ہونا کہ نماز پڑھو تو جنت ہے نہ پڑھو تب بھی جنت ہے لیکن چھوٹے والی سارے ہنے پیکج لے لے رہے ہیں حلال اور حرام میں فرق کرو گے بڑی جنت خوب حرام کھاؤ خوب بدکاری کرو یہ جو انسانیت کا قبلہ درست ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے ہمیں قرآن و سنت کی جتنی دھمکی ہیں نا وہ اللہ کی محبت کی طرف نہیں لے کر جاتی ہمیں ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں کہ اگر نہ کیا تو دھوزکی سوٹے گا اب یہ جذبہ آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا کبھی بھی ڈویلپ نہیں ہوگا یہ کیسے ڈویلپ کرنا ہے وہ پھر میں نے بتایا تھا ایسے ڈویلپ کرنا ہے میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا چاہتا تو اکیلا ہی رہتا محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا اس کے بعد مجھے کہا چند سالوں کی زندگی دے تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کر لوں گا اس حوالے سے کہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب ہی رہوں گا لیکن میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں تجھے بھی ہمیشہ کے لیے رکھوں گا میرا حکم بھی چلتا ہے جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے تجھے بھی جنت دوں گا اس میں جو تُو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں پچاس ساٹھ سال کی زندگی دوں اور مجھے عربوں کھربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ بڑھاپا آئے نہ کمزوری آئے میرا حکم بھی چلے اور سب سے آخری جو جنتی ہے اسے بھی اس پلینٹ ارتھ سے دس گناہ بڑی جنت ملنی ہے دس زمینیں ملنی ہیں بخاری مسلمی الفاظ ہیں جو آخر میں جنت میں جائے گا یہاں دس مرلے کا پلانٹ نہیں آپ لے سکتے دس پلینٹ ارتھ ملے اور وہاں آپ کا حکم چلے جو آپ چاہیں اور وہ حکم بادشاہ والا نہیں کہ ہر کارے رکھنے پڑے نہیں آپ خواہش کریں کہ یہاں پہ یہ درخت اگ جائے وہ اگ جائے آپ خواہش کریں کہ تشتری اور جاز میرے لئے آجائے وہ جاز آجائے اور موت بھی نہ آئے آپ کو بڑاپا بھی نہ آئے نماز بھی کوئی نہیں شریعت کی پبندی بھی کوئی نہیں آپ مجھے بتائیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کو اس خدا سے محبت کروائیں گی کہ واہ یا اللہ تیری کتنی کرم نوازی ہے کہ تُو اکیلا تھا مجھے بھی ساتھ شامل کر لیا اگرچہ میں تیرا بندہ ہی ہوں سب کچھ تے رہی ہے لیکن ایک منی گاڈ مجھے بھی تُو نے بنا دیا وہ کالٹیز مجھے دیتی یہ منی گاڈ سے برحال خدا نہیں وہ معبود والا معاملہ نہیں تھا تو بریلویوں نے کہا کہ جینئر صاحب نے شرک کر دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلوی نے کہا تھا شرک مک گیا ہے پھر بھی انجینئر صاحب نے کر دیتا میں کہا شکر ہے تو انہوں پتہ لگا شرک آلے مکہ نہیں بریلویوں کے موز سے میں شرک کا لفظ سنو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ شرک ختم ہو چکا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی 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 سب شرک کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار شکر ہے یار شرک کا لفظ بولا تو صحیح شرک سے تو بدلہ تم لوگ ہر توحید کی چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہیں اور شرک کا لفظ سننا تمہاری چھیڑ بان گئی بھی ہے